السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرزا جہلمی کے فتنوں سے سازشوں سے اس کی چلاکیوں سے ہر صاحب ایمان تقریباً واقف ہو چکا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ سب کے اندر غیرت ایمانی زندہ ہے اور اسی غیرت ایمانی کے تحت جو لوگ اس سے جڑے ہوئے تھے الحمدللہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہو رہے ہیں اور جو ابھی تک ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی اس سے دور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے اب ہم ایک ویڈیو آپ کے سامنے چلائیں گے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھر راہ فرار کس چلاکی سے اختیار کر رہا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس سے بھاگتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور راہ فرار اس انداز سے اختیار کرتا ہے کہ اگلے کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ تو میدان کے اندر چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے اور سامنے والے جو علماء ہیں بڑے بڑے مفتیان ہیں وہ اس سے بھاگ رہے ہیں لیکن بزرگو دوستو حقیقت یہ ہے کہ یہ خود بھاگ رہا ہے اور کسی کے سامنے آنے کی نہ اس میں ہمت ہے نہ جرت ہے اور نہ ہی اس کے اندر ذرہ برابر صلاحیت ہے یہ صرف ایک فتنہ ہے اور فتنے کو پروان چڑھانے کے لیے یہ ترہ ترہ کی چالیں چلتا رہتا ہے آئیے پہلے اس کی ویڈیو سنتے ہیں اس کے بعد پھر آپ سے جو ہے وہ اگلی بات کرتے ہیں آپ پہ اتراز یہ ہے کہ آپ مناظرے سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ویڈیو تک محدود رہا سامنے نہیں بیٹھ سکتے ہیں ملت مفتی تارک مسعود صاحب کا واقعہ ہوا وہ الگ سے ہے اس کی اوپر میں ویڈیو ریکارڈ کر بات چکا ہوں وہ چیز ہی کچھ اور تھی اور ابھی بھی کسی کو شوق ہے وہ آ جائے پیر میر علی شاہ صاحب جب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پر تو انہوں نے کوئی چھوٹو تو لانچ نہیں کیا خود آئے تھے نا تو لگائیں یہ اپنے بڑوں کو ہوا نکالیں بڑے ہم تو کہہ رہے ہیں اور یہ ان کی خواہش پہ میں نے کبھی رائے فرار نہیں کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صرف مولانا فضل رمان صاحب کے ہاتھ کے اوپر پانچ لاکھ علماء کی بیعت ہے میں ان میں سے کسی عالم کے ساتھ بات کرتا ہوں پانچ لاکھ اور آئیں گے پانچ لاکھ ہیں میرے پاس تو عمر نو بھی ہو ختم بھی ہوگا تو ڈریکٹ فائنل کھلاو مجھے تمہارے عقیدے کے اوپر برا وقت آیا تو بڑا لانچ کرو نا ہمارے صحابہ اکرام پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنائن میں بخاری مسلم میں صرف اسی بندے نبی الاسلام کے ساتھ رہ گئے تو آپ اکیلے آگے بڑھیں تو یہ بھی نکالیں نا میں ہوں مفتی مریب الرحمن اس میں کوئی شک نہیں میں ہوں مریلویوں کا امام میں ہوں مفتی تقی عثمانی اس میں کوئی شک نہیں دیوبندیوں کا امام اور یہ ان کی خواہش پہ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے چونکہ یہ کہتے ہیں کہ حاکمہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انجینئر سامنے نہیں بیٹھتا اس کے پیچھے ریزن یہ نہیں کہ میں بیٹھ رہا نہیں چاہتا میں کہتا ہوں بڑا لانچ کرو بڑے کو بٹھاؤ اور بڑا بیٹھے مسئلہ ختم ہو جائے گا لائیو بیٹھتے ہیں آپ بے شک اس میں انکر بن جائیں ویڈیو ریکارڈ کروائیں مجھے تو کوئی اتراز نہیں آئے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی منیب صاحب کی یا تقی عثمانی صاحب کی یا علیدیز کے ساجر میر کی سپیکنگ پاور نہیں ہے تو میں پہلے تو ان سے پوچھوں گا کہ اگر ان کے پاس علم اور سپیکنگ پاور نہیں ہے تو انہیں ایڈ کیوں اپنا بنایا ہے بلکل اتارو ان کو امارت سے لاہو چھوٹو کو بڑا بناو میں بیٹھ جاؤں گا آج اپنا چھوٹو لانچ کر کے اسے بڑا بناو اپنا اور کوئی یہ سب سے بڑا مارا ہے اور مفتی منیب صاحب ویڈیو میں آکے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں دسبردار ہوتا ہوں میں نے اب یہ بڑا لانچ کر دی اپنے فرقے کے لئے میں تیار ہوں بیٹھنے کے لئے جس کے بات سپیکنگ پاور ہے اگر دیوبندی سمجھتے ہیں لہٰذا گھومن صاحب بیٹھ سکتے ہیں لے ہیں ان کو تارم حصول صاحب کے بارے میں تو ان کے علماء کہتے ہیں ان کے اندر اس طرح کی گٹس نہیں کہ ایک طرح بھی موضوعات پر بات کر سکیں ان میں گٹس نہیں تھے پھر بھی تو سامنے نہیں آیا اگر کوئی گٹس والے تیرے سامنے آگئے پھر تیرا کیا بنے گا مرزے بھاگ اوے مرزے بھاگ ہوئے سامنے آگے بتائیں نا کہ میں آج سے ایک ہفتہ پہلے دیوبندی ہوا کہ ہم نے اپنا فرقہ کو چھوڑا یہ بھی ضرور کو بتائیں کہ کوئی بندہ فرقہ چھوڑ کے آیا ہے کہ یہ بڑا لکھا نوجوان تھا جو کٹر اہلے دیست تھا اور ہم نے اسے تولیقی جو صرف واپس ہے جو اب یہ بات کر رہے تھے علماء ہاتھ علماء اس لیے جواب نہیں دیتے انہیں پتا ہے کہ ہمارے فرقہ کا بچنا کچھ لیکن پبلک کو ان کے چھوٹے چھوٹے جو تاتکارین دے ہیں وہ یہ کہیں گے نہیں مرزے صاحب فرما رہے ہیں کہ علماء میری بات کا جواب نہیں دیتے کہ ان کا بچنا کچھ نہیں ہے بات یہ ہے جناب وہ آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے آپ کا جواب نہ دیا جائے اور بڑے علماء آپ کو کیا جواب دیں گے الحمدللہ ان کے شگرد ان کے فیض یافتہ لوگ ہی آپ کے لئے کافی ہیں جناب آپ کے اندر تو اتنی صلاحیت نہیں کہ آپ ناظرہ قرآن پاک صحیح پڑھ سکیں بریلویوں کے پاس بہت سی عزی دلیل ہے جو مجھے نہیں پہلے باتا میں خود بریلوی رہا ہوں تو جواب تو اس نے دے دینا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہیں دے گا کہ ہاں فلاں بڑا تھا ہمارا وہ اگر آتا مقابلے میں تو ہمارا لے دے وہ انہوں نے اپنے سارے ٹارزن لانچ کیے ہیں وہ ٹارزن سارے ہیں سامنے ان کے پاس کوئی جواب نہیں میرے ساتھ مقابلہ کرنے آئے مفتی تقیر سمانی صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب اور امام کعبہ کی باتیں بھی ہوتی ہیں جناب ذات دکوٹ کرلی تچھتیرہ نال جپھے تیری اوقات کیا ہے یار آپ چھوڑیں آپ اسی جہلم کے کسی بڑے مدرسے کا انتخاب خود کر لیں وہاں کسی شعبہ کتب کے کسی استاد کا بھی انتخاب آپ خود کر لیں اور بخاری شریف صحیح مسلم شریف کوئی حدیث کی کتاب یا فقہ کی کتاب کنز الدقائق ہے قدوری شریف ہے ہدایہ شریف ہے کسی ایک کتاب کی اصل کتاب جو عربی والی ہے اس کا انتخاب کریں جو بغیر اعراب کے ہے اس کا ایک صفحہ بھی آپ دیکھ کر پڑھ کر نہیں سنا سکتے مرزا صاحب یہ چیلنج ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریزن یہ نہیں کہ میں بیٹھنا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں فینل کھلاو میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جس سے بھاگنا بھی اس کا ہو جائے اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ مرزا صاحب بھاگے ہیں یا دوسرے لوگ بھاگے ہیں اب دیکھیں ریزن یہ نہیں کہ میں بیٹھنے نہیں چاہتا جتنے حضرات گئے ہیں اس کے پاس بیٹھنے کے لیے کیا کسی کے ساتھ یہ بیٹھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود تو چیلنج کر رہا تھا پہلے کوئی آلیم لاؤ کوئی آؤ کوئی آؤ مفتی تارک مصور صاحب کو چیلنج کرتا رہا دیگر حضرات کو جب مفتی تارک مصور صاحب آگئے اور دو دن تک اس کا انتظار بھی کیا تو پھر بھی یہ سامنے نہیں آیا اب اس کے بعد دلیل رہ کیا جاتی ہے یعنی بھاگ بھی گیا اور لوگوں کو بھی یہ چورن بیچ دیا کہ نہیں میں نہیں بھاگا وہ بھاگ گئے یہ ہو گیا فلاں ہو گیا اس لیے اس کی چلاکی مکاریوں سے آپ جو ہے وہ آشنا ہو جائیں اور دوسری بات اس نے کہی چھوٹوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا اس سے بندہ پوچھے تو کتنا بڑا ہے تیری اوقات کیا ہے تو بڑا کتنا ہے تو اتنا چھوٹا ہے کہ تو بڑوں بڑوں کو چیلنج کر رہا ہے تیرے سے بڑا بے عدب کوئی نہیں ہے اور بے عدبوں کے ساتھ پھر تمیز کے ساتھ عدب کے ساتھ بات نہیں کی جاتی اس لیے جیسا تیرا موہ ویسی پھر چپیڑ لگے گی اور اسی طریقے پر جناب کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر سپیکنگ پاور نہیں ہے اپنے وڈیروں کو ہٹاؤ بڑوں کو ہٹاؤ چھوٹوں کو لانچ کرو اللہ کا شکر ہے ان کے اندر سپیکنگ پاور بھی ہے اللہ نے ان کو علمی اور عملی میدان میں اور بزرگی کے میدان میں قبولیت کا مقام اتا کیا ہے تیرے اندر قبولیت نہیں ہے چلاکی مکاری ہے مکاری کے ساتھ اداکاری کے ساتھ کتنی فلمیں بن رہی ہیں دنیا میں اداکاری کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس لیے تو اداکار ہے فنکار ہے تیرے لوگ جو پیچھے ہیں وہ دھوکے میں ہیں انشاءاللہ ان کی آنکھ کھلے گی وہ سب تجھے تھوک تھوک کے پھینکیں گے اور تیرے اوپر لانتے بھیجھ کے انشاءاللہ تیرے سے دور ہو جائیں